موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اس سے پہلے کی نششت میں آپ حضرات کے سامنے اہل بیعت پر ظلم کرنے والے اہل بیعت پر زیادتی کرنے والوں کے تعلق سے ان کی چند باتیں بیان کی گئی تھی اور یہ واضح ہوا تھا کہ جن لوگوں کے سلسلے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حقیقت میں وہی ان کے خیرخواہ تھے وہی ان کے مددگار تھے وہی ان سے سچی عقیدت رکھنے والے تھے یہ اہل بیعت ان لوگوں سے کس قدر پریشان تھے انہوں نے ان کے اوپر کس قدر ظلم و زیادتی کی تھی ان کے سلسلے میں انہوں نے کس قدر غلو اور زیادتیاں کی تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے اس انداز میں سخت کلمات کا استعمال کیا اور بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ امام زین العابدین جو کی شیوں کے چوتھے امام ہیں علی بن حسین جن کا نام ہے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے صاحبزادیں ہیں ان کے پاس عراق کے چند لوگ آئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کی عیب چینی کی ان کی برائی کی ظاہر سی بات ہے ایک معمولی ایمان رکھنے والا شخص ان باتوں کو سن کر کے غصے میں آ جائے گا پریشان ہو جائے گا اور وہ تو بہت بڑے تھے وہ ایمان کے علی مقام پر فائز تھے انہیں تو تکلیف اور ہی ہو سکتی ہے چنانچہ انہوں نے اس موقع پر قرآن کریم کے سور حشر کی آیت نمبر آٹھ کی تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لِلْفُقْرَاءِ الْمُحَادِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَا وہ فقراء و محاجرین جو اپنے گھاروں سے نکال دئیے گئے جنہیں ان کے مال و جائداد و پراپرٹی سے بے دخل کر دیا گیا وہ اس لیے ہجرت کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اللہ رب العزت کی رضا چاہیے تھا انہیں اللہ رب العزت کی خوشنودی چاہیے تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہی سچے لوگ ہیں پوچھا امام علی زین العبدین نے کیا تمہارا تعلق ان فقراء محاجرین سے ہے انہوں نے کہا نہیں پھر دوسری آیت آیت نمبر نو کی تلاوت کی جس میں تھا وَالَّذِينَ تَبَوَّوا الدَّارَ وَالْإِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ انسار کا جس کے اندر ذکر ہے کہ جنہوں نے انہی صحابہ اکرام کو انہی فقراء محاجرین کو یہی مکہ سے مدینہ آنے والوں کو پناہ دی تھی جنہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ ان کے لئے وقف بیا تھا دو بیویاں تھیں اور کہا تھا کہ ایک کو میں طلاق دیتا ہوں ان سے آپ شادی کر لیجئے دو باغ تھے کہا ایک باغ کو میں آپ کے لئے وقف کرتا ہوں کہا کہ کیا ان انسار صحابہ سے تمہارا تعلق ہے کہا نہیں جب ان لوگوں نے یہ اطراف کیا اور ان انسار کے بارے میں اللہ رب العزت نے آخیر میں فرمایا اولائی کا ہم المفلحون مہاجرین کے بارے میں فرمایا کہ وہ سچے ہیں انسار کے بارے میں فرمایا یہ کامیاب ہیں کہا جب ان دونوں میں سے تمہارا تعلق نہیں ہے تو میرا دعویٰ ہے کہ جو تیسری آیت آ رہی ہے تیسرا گروہ مسلمانوں کا آ رہا ہے اس میں سے تم نہیں ہو وہ آیت کیا ہے آیت نمبر دس اللہ رب العزت فرماتا ہے اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے یعنی انسار و مہاجرین صحابے کرام کے بعد آئے چاہے وہ تابعین کی شکل میں ہوں تبع تابعین کی شکل میں ہوں ایمہ دین کی شکل میں ہوں یا بعد کی ادوار میں قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں ان تمام میں لوگوں سے متعلقی آیت ہے فرمایا جو ان بزرگوں کے بعد آئے اے ہمارے رب تو ہماری مغفرت فرما ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے ہم سے پہلے ایمان لا کر کے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے فرمایا اور اے اللہ تو ان کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر کینا کپٹ نہ رکھ ہمارے دلوں کے اندر ان کے تعلق سے عداوت و دشمنی نہ رکھ فرمایا وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْفُ الرَّحِيمِ اے ہمارے رب تو رعوف الرحیم ہے تو مہربان ہے رحم دل ہے رحم کرنے والا ہے امام علی زین العابدین کہتے ہیں کہ میرا دعویٰ ہے کہ ان میں سے تم نہیں ہو اس لیے کہ تمہارا شیوہ تو یہ ہونا چاہیے کہ امت کی سب سے افضل ترین حستیوں کے تعلق سے دعائیں کرنی چاہیے امت کی افضل ترین حستیوں کے تعلق سے تمہارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح سے زندگی میں ساتھی تھے اگر کوئی یار غار تھا تو دوسرا بھی ان کے ساتھ ساتھ زندگی میں رہا اور وفات پانے کے بعد وہ دونوں آپ کے ساتھ ایک ہی خجرے میں تشریف رکھتے ہیں ایک ہی خجرے میں دونوں کی قبریں آپ کے ساتھ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زنورین جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعد دیگرے ان کے عقد میں ان کے نکاح میں دو بیٹیوں کو دیا تھا ان کے تعلق سے تمہیں محبت ہونی چاہیے عقیدت ہونی چاہیے تمہارا شیوہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح سے بہت سارے تابعین کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت ایسے ہی یاد کراتے ہیں جس طرح سے ہم انہیں سور فاتحہ یاد کراتے ہیں تاکہ ان کا ذہن و دماغ ان کے سیرت و کردار اور ان کی زندگی کے ہر شعبے میں ان کی زندگی رہے ان کو وہ آئیڈیل سمجھتے ہوئے اچھی چیزوں کو اپنائیں اور بری چیزوں سے بچیں ناظرینِ کرام اسے واضح ہوا کہ یہ دل کے کتنے صاف تھے کتنے سچے تھے کتنا یہ لوگ صحابے کرام کے تئین ہمدرد اور اسے محبت کرنے والے تھے اسی طرح سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے صاحب زادے جن کا نام حسن ہے انہوں نے ایک دفعہ اسی قسم کے ایک شخص کو مخاطب کرتے فرمایا اللہ کی قسم اگر اللہ ہمارے لئے ممکن کر دے تو ہم تمہارے ہاتھ پیر توڑ ڈالیں تمہاری توبہ بھی قبول نہ کریں اور کہا کہ یہ ہے رافضی یہ جھوٹے محبت کے دعوے دار ہم پر ایسے سوار ہو گئے ہیں جیسے حروری خواری نواسب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کے اوپر سوار ہو گئے تھے ان کی زندگی میں اس واقعے کو اس قول کو امام دارا قطنی رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ و مناقبہم کے صفحہ 58 پر نقل کیا ہے اور اس روایت کی سند صحیح ہے اسی طرح سے ایک مشہور انسان جن کا تعلق اہل بیعت سے ہے جن کی جانب شیعہ بھائیوں کا ایک فرقہ فرقہ زیدیہ منصوب ہے زید ابن علی رحمہ اللہ جن کے ماننے والے یمن میں اچھی خاصی تعداد میں پائے جاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے برات کا اظہار کرنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے دوری بنانا حقیقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے دوری بنانے کے مترادف ہے یعنی جو شخص اپنے آپ کو علی رضی اللہ تعالی عنہما سے دور کرتا ہے وہ صرف حضرت ابو بکر عمر ہی سے نہیں بلکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا رشتہ ختم کرتا ہے اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم اگر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے اپنے دل کو صاف نہیں رکھتے اپنی زبان کو صاف نہیں رکھتے اپنی مجلسوں اور اپنے گھروں کو صاف نہیں رکھتے تو پھر ہم علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے کتنی ہی محبت کا اظہار کریں کتنی ہی ان سے تعلق کا اظہار کریں ہمارا یہ تعلق ہمارا یہ اظہار محبت یہ صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر عمر کو اپنے پلکوں پہ سجایا تھا لہذا ہمیں بھی سجانا ہوگا اسی طرح سے شیعہ بھائیوں کے ساتھویں امام امام موسیٰ قازم کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے شیعہ بھائیوں کو اپنے محبت کرنے والوں کو آزماؤں تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کے پاس سوائے زبانی جمع خرچ کے کوئی اور چیز نہیں ہے اگر میں ان کا امتحان لوں تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ سب کے سب دین سے دور ہیں تصور کیجئے انسان اگر محبت کا صرف دعویٰ کرتا ہے محبت کا صرف اظہار کرتا ہے اور محبت کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا ہے خواہ یہ محبت دنیا میں کسی بھی فرد سے ہو تو یہ محبت صحیح نہیں بلکہ جھوٹی مانی جائے اگر یہ محبت رسول سے ہے اور محبت کے تقاضے پر عمل نہیں ہے تو اس محبت کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ اللہ رب رب تم تحبون اللہ فاتبعون یحبب اللہ ویغفر لکم ذنوب اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ صحیح مانوں میں اللہ رب رب لزہ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کا لازمی مطلب یہ ہے فاتبعون میری اتباع کرو میری باتوں کو مانو میرے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو اور ایسا کرو گے تو تمہیں دو فائدے حاصل ہوں گے اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اس سے پہلے تم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو اللہ تعالی معاف کر دے گا یہ آیت ایک نمونہ ہے ایک اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات اور ان کے عقید و منحج کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی اگر ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں رسول پر ایمان رکھتے ہیں صحابہ کرام پر ایمان رکھتے ہیں ایم دین سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان سب کا تقاضی یہ ہے کہ ہمیں ان کی زندگیوں کو صحیح سے پڑھنا ہوگا اور انہیں صحیح مانوں میں اپنا آئیڈل و نمونہ بنانا ہوگا اسی طرح سے امام موسیٰ قاظم ہی کے تعلق سے مشہور شیعہ عالم دین ملہ باقر مجلسی بیان کرتے ہیں امام جعفر صادق سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس نے میرے احکامات کی اطاعت کی ہے اور میرے احکامات پر عمل کرنے کے جو دعوے دار ہیں ان میں سے عبداللہ بن یافور کے سوا کوئی نہیں کیا پتا چلا معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی ان کے صاحب زادوں سے ان کے زمانے میں جھوٹی عقیدت کا اظہار کرنے والے زیادہ تھے چند گینے چنے ایسے تھے جو محبت کا اظہار بھی کرتے تھے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے تھے اسی طرح سے مشہور امام امام جعفر صادق جن کی جانب فرق جعفریہ منصوب ہے وہ کہتے ہیں اپنے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو لوگ ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے بہت پتے کی بات کہی ہے اسے اصول کافی میں درج کیا گیا ہے اصول کافی جلد دو صفحہ دو سو بائیس کے اندر جو ایران سے چھپا ہوا ہے اس میں فرماتے ہیں کہا اے لوگوں تم ایک ایسے دین پر قائم ہو تم ایک ایسے دین پر عمل کرنے والے ہو کہ تم میں سے جس نے چھپا لیا جس نے اس کو ظاہر نہ کیا جس نے اس کو لوگوں کے سامنے عام نہ کیا تو پھر ایسی صورت میں اس کا بھرم باقی رہے گا اس کی عزت سلامت رہے گی اسے لوگ مسلمان سمجھیں گے اور جس نے ان تعلیمات کو عام کر دیا ان کی تبلیغ کرنا شروع کر دی اور ان کے سامنے یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ واقعتاً یہ علی رضی اللہ نے فرما یا ہے واقعتاً یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے سیدنا علی حسین زین العابدین کا فرمان ہے جو فرامین ابھی بیان کیے گئے ہیں کہتے ہیں جس نے ان کو عام کر دیا تو یاد رکھو پھر زلیل ہونا ہوگا رسوہ ہونا ہوگا اور یہ بات حقیقت ہے یہ سو فیصد صحیح ہے کہ حضرت عیمہ اہل بیت رحمہ اللہ سے محبت کرنے والے ان کے زمانے کے لوگوں کا حال یہی تھا اور انہی کی باتوں کو انہی عیمہ کے اقوال کو جب ہم ان کتابوں میں پاتے ہیں جن کتابوں کو پڑھنے والے جن کتابوں کو اپنی بنیاد بنانے والے اپنا مرجع اور مصدر سمجھنے والے ان کتابوں کی باتوں کو نہیں پڑھتے ہیں ان اقوال کو سامنے نہیں رکھتے ہیں تو پھر حشر وہی ہوتا ہے جو آج ہے کہ مسلمانوں کے مابین دوریاں ہیں ہماری صفوں میں اختلاف ہے ایک سنی ایک شیعہ سے دور ایک عمل نہیں کرتے اسی طرح سے ایک دفعہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اظہار برات کرتا ہے میں اس شخص سے بری ہوں اس شخص سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اس قول کو امام زہبی رحمت اللہ علی نے سیر و علی نبلا جلد نمبر چار صفحہ دو سو ساٹھ کے اندر بیان کیا ہے اور اتنا ہی نہیں ہے کسی نے جب کہا کہ اے امام جعفر رحمہ اللہ آپ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو برا بھلا کہتے ہیں انہوں نے کہا تعجب ہے کیا کوئی اپنے دادا کو برا بھلا کہے گا اپنے نانا کو برا بھلا کہے گا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو میں کیسے برا بھلا کہہ سکتا ہوں کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے دو دفعہ پیدا کیا ہے یعنی حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ کی دادی اور امام جعفر صادق رحم اللہ کی نانی ان دونوں کا سلسلے نسب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دو دفعہ پیدا کیا معلوم یہ ہوا کہ ان بزرگوں کے دلوں کے ان بزرگوں کے ذہن و دماغ کے اندر صحابے کرام اور صحابے کرام میں وہ ہستیاں جن کی اسلام کے اندر قربانیا مشہور ہیں جن کی اسلام کے اندر اسلام کے تئین ان کی خدمات مشہور ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جن کا مقام مشہور ہے ان کے دلوں میں ان کی محبت بھری ہوئی تھی اسی لئے انہوں نے ان تمام لوگوں کو برا بھلا کہا ان تمام لوگوں کی حقیقت واضح کی جو عبداللہ بن سبا یہودی کے فندے میں فس کر عبداللہ بن سبا کے بتائی ہوئے طریقوں پر عمل کر جنہوں نے اپنے دین کا سودا کیا حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کی ہے ناظرین کرام ان باتوں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ صحیح موقف صحیح منحج صحیح مذہب اہل بیعت کے تعلق سے کیا ہے اہل بیعت کے تعلق سے جو پروپیگنڈے ہیں اہل بیعت کے تعلق سے جو اتہامات ہیں ان کی حقیقت کیا بہت ہی زیادہ عام کی جاتی ہے اس کو بھی جان لینے کی ضرورت ہے عبداللہ بن صبح یہودی کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل بیعت کے دشمن تھے دونوں کے مابین عداوت تھیں دونوں کے مابین دشمنیاں تھیں دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی رشتہ نہیں تھا یہ ایسا خطرناک الزام ہے جس سے اسلام کی بنیاد ہی جاتی ہے کیونکہ یہ کہ کر کہ عبداللہ بن صبح یہودی اور اس کے چیلوں نے اسلام کی جڑ کھوڑنے کی کوشش کی ہے اسلام کی جڑ کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا تھے اس سلسلے میں آئندہ تفصیل سے گفتگو ہوگی میں صرف ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے صحابے کرام کی حقیقت کو سمجھنے میں ہمیں کچھ مدد مل سکتی ہے اللہ رب رزت نے صحابے کرام کے تعلق سے فرمایا اللہ رب رزت فرماتا ہے اے صحابے کرام میں اہل بیت اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنے والے لوگو سن لو حب با ایلی کم الی اللہ رب رزت نے تمہارے سینوں میں تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا ہے ایمان کو پسندیدہ کر دیا ہے اور اسی محبوب ہی نہیں کیا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ تمہارے سینوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے لہذا ایمان کا تقاضہ جن چیزوں کو اچھا کہنے کا ایمان کا تقاضہ جن چیزوں کو غلط کہنے میں ہے تم اسے غلط کہوگے چاہے کتنا ہی تمہارا نقصان کیوں نہ ہو جائے آگے فرمایا وَكَرْ رَحَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانِ انتہائی پتے کی بات بتائی اللہ رب رب العزت نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں جتنے بھی غلط کام ہو سکتے ہیں اللہ رب العزت کی معصیت اور نافرمانی کے جتنے درجات ہو سکتے ہیں وہ تین میں سے ایک ہیں اور ان تینوں کو اللہ رب العزت نے بیان کیا سب سے خطرناک درجہ کفر کا ہے شرق کا ہے فرمایا وَكَرْرَهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ اور تمہارے یہاں کفر کو اللہ رب العزت نے ناپسند قرار دیا تم کفر کو تم شرق کو تم نفاق کو تم بدپرستی و قبر پرستی کو تم پیر پرستی و شخصیت پرستی کو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کو اللہ تعالی نے فرمائی یہ تمہارے ناپسند دیدہ ہے اس کے بعد فرمایا وَالْفُسُوقَ اور فُسُوق کو ناپسند کیا فُسوق کہتے ہیں وہ گناہ جو شرق و کفر سے کمتر ہوں جنہیں ہم کبیرہ گناہ کہتے ہیں جن کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کو لوگ فاسق و فاجر کہتے ہیں مرتبہ شرق سے اور بدعات سے کمتر ہے اللہ رب نے فرمایا کہ اسے بھی ہم نے تمہارے ناپسند قرار دیا اور اس کے بعد فرمایا وَالْإِسِيان یہ صغیرہ گناہ یہ چھوٹے گناہ ہیں ان بڑے گناہوں کے بعد ان کا رتبہ آتا ہے ان کا مرتبہ آتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بھی تمہارے لئے ناپسند فرمایا آگے فرمایا اولائی کا ہم الراشدون یہی لوگ صحیح معنوں میں ہدایت یاب ہیں صحیح راستے پر ہیں اب تصور کیجئے کہ یہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان اہل بیعت سے کیسی عقیدت رکھتے تھے اور یہ اہل بیعت ان صحابے کرام ابو بکر و عمر سے کیسی محبت رکھتے تھے ناظرین کرام یہاں سے وقت ختم ہوا اب ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ اگلی نشتوں میں ہم صحابے کرام سے متعلق گفتو کریں گے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ 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 اللہ